اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کی لکتہ قرآن کو اسم مسلمی ممبر سنوائے ہیں وَنَحْمَدُ وَسَلِيَ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أَمَّا آبَاد فَعَوْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ شْرَحْ لِهِ صَدْرِي وَيَسِّرْ لِهِ أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي سورة الشعراء مكی سورته دوست ستائیس آیات جارا رقوه بسم اللہ الرحمن الرحیم رعاسیم تلك آیات الكتاب المبین لعلق باقر النفسق أن لا يكونوا مؤمنين إن جاء ننذل عليهم من الثماء آیتا فَظَلَّتْ آنَا عُمْ لَهَا خَاضِعِينَ وَمَا يَعْتِهِم مِنْ ذِكْرٍ مِنْ الرَّحْمَنِ مُهْدَسٍ إِلَّا قَانُوا عَنْهَا مُورِدِينَ تَعْسِيمِم تَعْسِيمِم حرف مقتعات ہے یہ وضاحت کرنے والی آیات ہیں تلك آیات الكتاب المبین یہ وضاحت کرنے والی کتاب کی آیات ہیں کتاب سے مراد یہاں خاص تو بسطور شورہ بھی ہو سکتی ہے اور پورا قرآن بھی کیونکہ قرآن کی ہر صورت اپنی ذات میں جامع ہے مکمل ہے اور ایک مستقل کتاب ہے جیسے کہ پہلے اس کی وضاحت ہو چکی اور مبین سے مراد یہ ہے کہ یہ کتاب اپنا مدہ صحف صحف بیان کرتی ہے اس میں کچھ شک نہیں ہے جس کے کسی کو کچھ سمجھ نہ آسکے اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان آیات سے واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب کی آیات ہیں کسی انسان سے ممکن ہیں کہ وہ ایسی آیات پیش کر سکیں اور یہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو اس کا مشہدہ آپ کو حلاق ہی کر ڈالیں گے آپ کی یہ انتہائی آرزو تو کفار میں قائع ایمان لے آئیں اور جب وہ ایمان لانے کے بجائے عجیب رویش اختیار کرنے لگے اس کو جتلانے کے رویش اختیار کرنے لگے تو آپ کو شدید سرمہ ہوا اس کی کئی وجوہات تھی ایک یہ ہے کہ آپ خلق خدا کے لئے آپ جانتے تھے کہ یہ لوگ میری مخالفت کر کے جہنم کا اندن بننے والے ہیں لہٰذا آپ کو اس کی مخالفت سے شدید تک ہوتا تھا دوسری وجہ فطری تھی کہ انسان جس کام میں اپنی تمام تر کوشش سرف کر رہا ہو اگر اسے کوئی مصبت پہلو نظر نہ آئے اس میں ندیجہ نظر نہ آئے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور اسے سخت سرمہ پہنچتا ہے تیسی وجہ یہ تھی کہ جس نے دوسرے مسلمان بھی شامل تھے اگر یہ لوگ اسلام قبول کر لے تو اسلاموں خاصی تقویت ملتی مسئولت دیگر مسلمانوں کی تقلیفوں اور مشکلاتوں میں مزید اضافہ ہو رہا تھا ان وجہات کے منا پہ آپ کو فارق انکار پہ شدید افسدہ و غمگین رہتے تھے اس آیات میں اللہ تعالی نے آپ کو تسلیت دیتا فرمایا کہ اگر آپ ان لوگ کے امان نالانے پہ اپنی جان حلاق کریں تو انہیں دائے راست میں لانا آپ کے ذمہ نہیں ہے جو کام آپ کے ذمہ ہیں وہ آپ کر رہے ہیں آپ انہیں اس کے حال پہ چھوڑ دیجئے ان سے جب اتنا میرا کام ہے آپ بس اتنا کام کرتے جائیے کہ آپ کرنا کام ہے کہ اغام کو پہنچانا اگر ہم چاہتے تو اس پہ آسمان سے کوئی موجودہ اتا دیتے انشاء ننزل آلہی من السماعیات انفضل اللہ تعالی ناکم لہ خوزین اور جس کے آگے ان کی گردنیں چھک چاہتی یعنی اگر ان کا امان آنا اتنے اللہ تعالی کو مطلوب و مقصود ہوتا تو یہ کام یوں بھی ہو سکتا تھا کہ ہم کوئی موجودہ ناصر کر دیتے جس کی بنا پہ یہ امان لانے پہ مجبور ہو جاتے مگر یہ بات ہماری مشیط کے خلاف ہے ایسا جبری امان لانے کا کوئی فائدہ نہیں نہ ہی ہمیں مطلوب ہے مطلوب تو ہمیں یہ ہے کہ نیرہ حراس راہ حدای سمجھا دینے کے بعد کون شخص اپنی اقل اور تمیز کام ملا کر اپنے ارادے سے راستے کو اختیار کرتا ہے اور یہی چیز انسان کے پیدائش کے مقصود اصلی ہے وانا اللہ انسان کو بھی دوسری مخلوق کی طرح پیدا کر سکتا تھا جو اللہ کے سامنے ہر حال میں سارے تسلیم ختم کرنے میں مجبور ہیں ان کے پاس رہمان کی ساتھ جو بھی کوئی نصیت آتی ہے تو یہ اس سے مو موڑ لیتے ہیں یعنی ان لوگوں راہ راستے کی سمجھانے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کی توجہوں اللہ تعالی کی آیات تو کونیاں انشانیاں جو کائنات میں بکھری پڑی ہیں اور آیات انہیں تنزیلہ وحی کی سرد نازل ہونے وہ آرے آیات ان سے ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو اس حق کا انکار کرتا ہے تو اس پر آذاب بھی آ جاتا ہے مگر یہ کچھ ایسے بدبخت واقعہ ہوئے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو بھی آیات یا موزہ وغیرہ نازل ہوتا ہے تو بجائے اس کے یہ کچھ غلو فکر کرنے توجہ دیئے ہیں اُلٹا اس سے مو موڑ جاتے ہیں وہ اللہ کی آیات کا مزاق اڑھانا شروع کر دیتے ہیں یہ لوگ تقزیب تو کر ہی چکے ہیں تو اب جلد ہی نے ان کی باتوں کی حقیقت حقیق خبر مل جائے گی جن کا یہ مزاق اڑھائے گتا تھے کیا انہوں نے کبھی زمین کو نہیں دیکھا کہ اس نے کتنی میں کسیر مقدار اس میں ہر طرح کی نبتات پیدا کی ہیں یہ لوگ تو بار بار سمجھانے کے باوجود اپنی زدہر میں وہ مخالفت پیادے بیٹھے ہیں ان لوگ کا علاج یہ نہیں کہ کوئی موجہ ان پر ناصل کیا جائے کہ وہ ایمان لانے پر مجبور ہو جائے مگر اب ان کا علاج صرف یہ باقی رہ گئے کہ انہیں جوتوں سے سیدھا کیا جائے وہ انقریب ایسے خبریں ملتی رہیں گی جن سے ان کو واضح تو پر معلوم ہو جگا جن باتوں کو مزاق اڑایا کرتے تھے وہی باتیں بھلک درست تھیں اس کی ایک شکل تو یہ تھی جن کے تمام تر مخالفانہ رویہ کے کوششوں کے باوجود اسلام کو قلبہ انہیں نصیب ہوتا چلا گیا اور ہر ہر میدان میں بات مات کھاتے رہے دشمن اور ان کے لواحقین ہوں ایسے خبریں سنتے اور غم کے گھوٹ پیتے رہیں اور پیتے رہیں گے دوسری صورت یہ ہے کہ آخری منزل ان کی موت ہے دنیا میں جب گلوگ موت کی صدق پر آنکھ کھڑے ہوں گے تو ان پر ساری حقیقتیں کھل جائیں گے کہ لہٰذا آپ ان کے غم میں حلقان ہونا چھوڑ دیجئے اللہ تعالیٰ نے ایک زمین پر کسی مقدار میں نباتات ہوگائی ہیں اگر یہ ایک موزے کی بات ہے تو کیا یہ ایک موزے ہے کہ ایک زمین میں ایک جیسا آسمان سے پانی برستا ہے ایک صورت سے نباتات کے نشو نماؤں ہوتی ہے لیکن نباتات ساری ایک جیسے نہیں ہوتی ہزارہ قسم کی نباتات ہوتی ہیں کہیں رنگ مرنگی کی پھول کرنے کہیں لہلہ ہاتھ کہتی ہیں ان کے خشبو سے زمین مہک گھولتی ہے پھر اس نباتات وہاں کے موزے کی ضروریات کے مطابق ایک خاص مناسبت ہے نباتات کے بے شمال انواف خسام کے باوجود اللہ تعالیٰ کی مقررہ کردہ قوانین کے تحت اوگتی بھرتی اور پھلتی بھرتی ہیں ان میں سے ایک خاص نظر دبت کے مطابق یہ چل رہی ہیں نباتات بھی غور و فکر کرنے والے کے لئے کوئی جلت کے نئے نئے اجائبات پیش کرتا جا رہا ہے اگر آپ کوئی جلت کے نئے اجائبات پیش کرتا جا رہا ہے نسئل لکی کوئی نشانی نزد کے سیاست دی ہیں ان في ذلك لآیت وما قانا اقترهم مؤمنون وان ربق اللہ هو العزیز الرحیم وإذ ناد ربق موسیٰ ان اقتر قوم الظالمین قوم فرعون ألا يتقون قال ربی انی اقاف ان يقضبون ویزیق صدری ویزیق صدری ولا ينتلک لسانی فارسی الى حارون ولهم علی زنب مخاخ ان يقتلون ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں بلا شباب کا پروردگاہ ہر چیز پر غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے اور وہ واقعیات کرو جب تمہارے پروردگاہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا ظالم قوم کے پاس جاؤ یعنی فرعون کی قوم کے پاس وہ کیا وہ درتے نہیں موسیٰ نے عرص کیا میرے پروردگاہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے میرا سینہ گھرتا ہے دم رکتا ہے زبان میری نہیں چلتے جہازہ حارون کو میری نسال تتا فنمائیے اور میرے ذمہیں ایک جنب بھی ہے اور میٹر تک کہ وہ مجھے مار ہی نہ ڈالیں گے ان میں ایک سے اکثری ایمان لانے والی نہیں یعنی اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ ایسے زددی اور کے مخالفہ نرویہ رکھنے والے کو فوراں صفحہ ہستی سے مٹا دی جائیں مگر چونکہ وہ رحیم بھی ہے اور کہ عزیز بھی ہے اس وجہ سے وہ فوراں تباہ نہیں کرتا بلکہ سوچنے سمجھنے اور سمجھنے کے لیے محلت دی جاتا ہے وَإِذْنَادَ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِعَتَ قَوْمَ وَظُعَالِمِينَ اور اس وقت کیا کیا یاد کو دیا تمہارے پر وضعان موسیٰ کو پکارا کے ظالم قوم کے پاس جاؤ کائنات کی نشانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری نشانیوں کی بات کر رہی ہے کہ اس سلسلے میں اس صورت میں سات اقوام کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے اپنے رسول کی دعوت قبول کرنے کے بجائے سرکشی کے راحت اختیار کی تو ان پر عذابِ الہی ناصل ہوا اور سفر حسنی سے ان قوام کا نام نشان مٹا دیا گیا ہے اور ان آیات کے آغاز سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے کیا جا رہا ہے اس کے وجہ یہ ہے غالباً یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا آغازِ رسالت جن حالات سے سب کا پیش آیا تھا وہ ان حالات سے سنگین تر تھے جو رسول اللہ علیہ السلام کے پیش آئے تھے مثلاً رسول اللہ علیہ السلام کو اس خاندان کے فرد تھے جو قابعہ کی تولیت کے ویسے اربحل میں موجزد و محترم مشہور شمار تھا جبکہ موسیٰ علیہ السلام اس قوم کے فرد تھے جو فیرون کے قدام تھی دوسر یہ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فیرون کی طرف سے مبوط کیا گیا تھا فیرون کی طرف مبوط کیا گیا تھا جس کے آمین پر وشبائی تھی پھر آمین جو نا چاہتے بھی فیرون کے ایک آدمی کو قطر کر دیا تھا اور فرینی حکومت سے ایک تر اس قطر کی سزا کے دس آپ وہاں سے ترک وطن پر مجبور ہو گئے تھے گویا آپ فیرون کے ممنون احسان تھے پھر بھی اس کے مفرور مجرم بھی تیسے یہ کہ فیرون اگرزی مشان سلطنت کا فرمان رواز ظالم جابر اپنی خدای کا دعویٰ رکھنے والا حکمان تھا جبکہ رسول اللہ علیہ السلام ان لوگ کی طرف مبوط ہوئے وہ آپ کے ہمسر تھے گویاں موسیٰ علیہ السلام کے حالات میں آغاز میں درس سے دوسر سینکھ ہویا یہ تسلیح دی جائے کہ بعض آپ کے ہمبیاء کو آپ سے بھی زیادہ سنگین حالات میں دعوت دین کا فریضہ انجام سن انجام دینا پڑا لہذا آپ کو ان کو فال مکہ کے مخالفان ربیے سے اتنا زیادہ افسر دوگم کی نہیں رہنا چاہئے پردگاہ نے موسیٰ کو پکارا کہ ظالم قوم کے پاس جاؤ موسیٰ نے کیا کہا دھتلا دیں گے میں سینہ گھرتا ہے وہ زمان چلتی نہیں ہے بنی اسرائیل پر فران کی اس حکومہ نے جو مظالم دھا رکھتے اس کے بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا تعریف کی ظالم قوم کی طور پر کرایا اور جو ایسے مظالم دھاتے تھے نے کبھی بھولے سے بھی خیال نہیں آتا تھا کہ ان کے اوپر کوئی ایسی حسنی موجود ہے جو ان سے ان کے مظالم کا بدلہ لینے کی قدرت رکھتی ہے وہ اپنی طاقت و حکومت کے نشی میں اللہ کی قریفت بے خوف ہو چکے تھے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مدین سے واپسی پر نبوت عطا فرما دی اور ساتھ ہی حکم دے دیا کہ تمہیں فرعون اور قومی فرعون کے پاس جاؤ جو اپنے زم کے ویسے مشہور ہے جا کر دعوت کا فریضہ انجام سر انجام دو تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو صاحب کا زندگی کے آنکھوں کے سامنے آگئے کئی قسم کے خطرات سامنے آنے لگے جن میں صرف احصے دیا تھا اور خوب دباکے رکھتا ہے پھر اس کا پروردہ کیا ہوگا علاوہ سے اس کا مجرم بھی ہوں ان سب باتوں کو ذہن ملک کے جب اللہ سے پیغام سننے کا تصور آگیا تو سینے میں گھٹن محسوس ہوئی جنانچہ اللہ کے حضوری خطرات بیان کرتی ہے مگر انکار کے میں جان نہ تھی اور یہی اولوالعظم انبیاء کی شان ہوتی ہے کہ اولواللہ کے ایسے فرما بردار بندے ہوتے ہیں کہ ابنی جان جو خومے ڈال کے اللہ کا پیغام پہنچانے سے تریغ نہیں کرتے البتہ اتتی قضارش ضرور تھی کہ میرے بھائی حارون کو نبوت عطا کریں اور میرے حمرہ کر دیجئے جس کام میں میرا معاون بھی ہے اور مددکار بھی ہم کم از کم ایک کب جائے دو تو ہو جائیں گے ایک دوسرے کے غم گسار ہم درد ہوں گے اللہ واسی میری زبان بھی روانی سے نہیں چاکتے دی جبکہ میرا بھائی حارون فسیل لستان ہے اللہ تعالی نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہوگا تم دونوں نشانیاں لے کے جاؤ ہماری ساتھ ہیں سب کچھ سر رہی ہے فرعون کے پاس جاکے سے کہو ہم رب اللہ کے رسول ہیں اور اس لئے آئے ہیں کہ بنی اسرائی کو ازاد کر ہمارے ساتھ روانہ کر دے اور فرعون کرنے لے گا کیا ہم نے تمہیں اپنے ہاں بچ پر میں پانا نہ تھا سیدہ موسیٰ علیہ السلام کے اس التجاہ و خطرات کے جواب میں اللہ تعالی نے سرمایے تمہیں التجاہ منصور ہے میں حارون کو نبوت ادا کر دیتا ہوں وہ تمہیں ساتھ رہے گا اس کام میں تمہیں مددکار ہو گئے تمہیں جو اس بات کا خطر ہے وہ مجھے مار نہ دانے تو اس بات کو دل سے نکال تو تمہارا بال بیکانی کر سکیں گے اس کی دو وجوہاتیں ایک یا تو تمہیں دو ایسے موجزات دیکھیں جو اس بات کا یقینی ثبوت ہے کہ تم فیلواقع اللہ کے رسول ہو تو اسی وجہ یہ کہ تم دونوں کے ساتھ تیسرا میں بھی ہوں میں تمہاری بات سب باتیں سنتا ہوں اور تمہاری پوری طرح سے نگرانی کر رہا ہوں اور فرعون سے سب سے پہلا مطالبہ کیا کیا جائے گا کہ کبھنی اسرائیل کو آزاد کرتے اللہ تعالی نے مسئلسنا کو مطالبہ مندود کر لینے کے بعد فرعون اس کی دستہ دازیوں سے کہ حفاظت کی یقین دہانی کے بعد ان دونوں کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جائیں اسے بتائے کہ ہم رب العالمین کے رسول یہاں پر پیغامبر ہیں اگر وہ چھٹلائے تو پھر دو موجزات نشانی کے طور پیسے دکھائیں ساتھ اس کے مطالبہ کر دیں کہ ہماری قوم بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے ازاد کر کے ہمارے ہم راہ روانہ کر دیں چنانچہ ان دونوں پیغامبروں نے اللہ کے حکم کے سامن سالے تسلیم خم کیا اور فرعون کے دل بعد تک پہنچے اور اسے جو کہتو اللہ تلقے پیغام پہنچا دیا قال فرعون کہنے لگا فرعون نے اللہ کا پیغام سننے کے بعد اس پیغام کو جواب درنے کے بجائے وہ ہی کچھ پیانے چرو کر دیں جس کا موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے خطرہ تھا اس نے کہا بچمن میں تمہاری پروش میں نے کی تمہاری جوانی کے ہمارے درمیان گزری ہم نے تمہاری طرح دکھر 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 سے واقف ہے پھر تم ہمارے مجرم بھی ہو اب تم نے یہ پیغامبری کا دھوگ نور چاہ لیا ہے ہم پر دباؤ ڈالنے آگے ہو تمہیں تو ہمارا ممنون ہے احسان مند ہونا چاہیے تم اٹھ کے رسالت کے دعویٰ کر رہے ہو اب ہمیں آنکھیں دکھانے لگے ہو تم جیسے کوئی احسان فرمو شخص ہو سکتا ہے اور پھر کہے ان لوگوں نے تمہیں کافر کہہ رہے ہیں اس پیغامبری کے دعویٰ سے پہلے تم خود ان جیسے کافر تھے نعاوز بلہ فیراؤن کی اس گفتگو سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ فیراؤن اور فیراؤن نہیں تھا جس نے سریدہ موسیٰ حرم کی تربیت کی تھی بلکہ یہ اس کا بیٹا تھا وانا وہ ہم سے پروشک کرنے کے بجائے میں نے پروشک کرنے کے بجائے کہتا تھا اور جب موسیٰ علیہ السلام نے فیراؤن کی دونوں باتوں میں سے تو سریدہ کو زیادہ اہم سمجھ کے اس کا جواب دی اور کہا کہ میں کپٹی کے قتل کا مجرم ضرور ہوں لیکن میں نے یہ قتل امدن نہیں کیا تھا بلکہ نارد نیستہ طور پر قتل خطا ہوا کیا ہو گئی تھی میرے قتل کا اگرادہ ہرگز نہ تھا اور میں نے کوئی ایسا استعمال کیا تھا جو قتل کے لئے استعمال ہو سکتا ہے میرے خطا صرف اتنی ہے کہ میرے سبتی قوم کے لئے ایک آدمی پر تھی کپٹی قوم کا ایک آدمی زیادتی کر رہا تھا اس نے میرے سامنے فریاد کی تو میں نے جب دیکھا کہ زیادتی کپٹی کی ہے اور سبتی مسلوم ہے تو میں نے اس مسلوم کی حماریت کرتے ہوئے کپٹی کو مکہ مارا اب اتفاق کی بات کہ وہ مر گیا میں نے کسی بولے ارادش ہرگزی کام نہ کیا تھا ہاں جب معلوم ہوگے مجھے سزا دینے کی تجویزیں ہو رہی ہیں تو میں نے راہ فران اختیار غنمی آفیت سمجھی گویا اس واقعے میں جتنا مسلسلسلہ کا قصور تھا انہوں نے اس فران کے سامنے اس کا برملہ افتراف کر لیا رہیے بات کہ پیغمبری کا دعویٰ کر رہا ہوں جو پہلے میں نے کوئی ایسی پاتھ نہیں کی تو اس کا جواب نہ یہ ہے کہ جب میں یہاں سے بھاگ کے گئے تو اس کے مدد تو باز اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا فرمائی اور حکمت بھی امید یہ تمہارے پاس بھیجا کہ تم میں تک اپنا پیغام پہنچا دوں دوسرا یہ ہے کہ جو تم مجھ پر احسان جتا رہے ہوگے تم نے میر پروش کرنے کا سبب بنے تو تم لوگ بنی سرائر کے لکھوں کے زندہ نہیں رہنے رہتے تھے انہوں نے زبا کر ڈالتے اگر بیسی بات نہ ہو تو میری ماں کیوں مجھے تابود میں بند کر کے سمنر میں ڈالتی پھر وہی تابود اللہ کی قدر سے تمہارے پانس پہنچ گیا اگر تم نے بنی اسرائیل پہ ایسے مظالمنا اٹھائے ہوتے تو کیا میرے والدین میری پر احسان کی نا کر سکتے تھے میری پر احسان کی آرم میں اپنے سالہ سال کے مظالم کو چھپانا چاہتے ہو بنی اسرائیل کو انہیں مظالم اور تمہارے غلامی سے نجات اللہ نگلے تو اللہ رب العالمین نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے فیرون کہنے لگا موسیٰ نے کہا وہ آسمان اور زمین جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا مالک ہے اگر تمہیں کچھ یقین آجائے فیرون نے اپنے آس پاس والوں سے کہا کچھ سن رہے ہو جو یہ کہتا ہے فیرون نے پوری مملکت کے وسائل معاش اپنے قبضے میں لے رکھے تھے اسی لحاظ سے اپنے آپ کو ریعت کے پروردگار یا رب سمجھے بیٹھا تھا اپنے آلہ رب ہونے کا دعویٰ بھی کرتا تھا اس نے ملک میں بھر میں اپنے مجلس میں نصب کروا رکھے تھے جس کی بوجہ کی جاتے تھے اس نے اپنی ریعت کے ذہن میں یہ بازہ سکھ کر دیتے کہ ان کے پرورش کرنے والا وہ ہے لہذا موسیٰ علیہ السلام نے یوں فرمایا رب العالمین کے رسول ہے تو فوراں چوک اٹھا اور سارے حکارت کہنے لگا یہ رب العالمین کون ہوتا ہے اپنی ریعت کا رب تو میں خود ہوں یا کون سے رب العالمین کی بات کر رہے ہوں موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا رب العالمین وہ ہے جو اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے اگر تمہیں اس بات کا یقین ہے اس کائنات کا وجود ملانے والی کوئی حسنی موجود ہے تو سمجھ لو اس حسنے کی طرح سے تیرے پاس حصول بنا کے بھیجا گیا ہوں تو میں اسی کا پیغام پہنچا رہا ہوں جواباً فرعون نے اپنے درباریوں امیروں وزیروں کو میں توجہ کرنے کے کہنے لگا سن رہے ہو جو شخص یہ کہہ رہا یہ کہہ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو اپنی قرآن میں سے رہا کر کہ میں نے ہمرا قطو تاکہ ہمارے مقابلے میں تو رہیں پھر ساتھ یہ بھی کہہ جاتا ہے کہ میں رب العالمین کے پیغمبر ہوں فرعون کے اس نواب سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی خدائی اور فرعونیت کے باوجود موسیٰ علیہ السلام سے کچھ خطرہ محسوس کرنے لگا تھا اس لئے اپنی درباریوں کو حضرت موسیٰ کے خلاف بھڑکانا چاہا قال ربکم ورب ابائکم الاولین وموسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں وہی تمہارا ہو تمہارا ابائجداد کا بھی رب ہے پر بردگار ہے قال ان رسولکم اللہ اسیلہ علیکم لمجنون فرعون کہنے لگا یہ رسول تمہاری طرف پہ جا کے آئیے تو دیبانہ ہے موسیٰ نے کہا وہی مشرق و مغرب جو اس کے درمیانے سب کے پرویزگار ہے اگر تم کس سبس سکو فرعون بہلا دیکھو اگر تم نے میرے سبا کوئی اوہ الہ مانا تو میں تجھے قید میں ڈال دوں گا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو خاتو میں پاس واضح نشانی چیزیں بھی لے آئے قال حفاتی بھی ہے ان کو تم نے سوا دیکھیں فرعون کہنے لگا لاؤ وہ چیزیں اگر تم سچے ہو تو یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ کہیں درباریوں کا کوئی جواب لینے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے پھرے دربار میں فرعون کو مخاطب کر کے کہا تم نے سمجھے بیٹھے ہو مول کے وسائل معاش کو اپنے قبضے میں لینے کے بعد تم اپنی رائے کی پرویزگار بن گئے ہو میں تمہیں پرویزگار کے بات کروں اس پرویزگار کے جس کے تمام طرح وسائل میرا راست کنٹرول ہے اگر وہ ایک سال یا چند سال بارش نہ برسا ہے اور تم اپنی رہیت کو دیکھنا اپنی خوراک تک کے لئے ترس جاؤ گے رب العالمین وہ ہے جو خود تمہیں 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 سب آواجدات کو رس دیتا ہے وہی تمہارا حقیقی پرویزگار ہے میں رب العالمین کا رسول ہوں سمجھان نے پھر رسول موسیٰ علیہ السلام کے بجائے اس شخص کی حقیقت دیکھو اس کا مطالبہ دیکھو اگر یہ رسول بھی ہے تب بھی اس کے ہوش و آواز ٹکانے نہیں رہے اسے یہ معلوم نہیں کہ وہ کس ہستے سے مخاطب ہے کیا مطالبہ کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے فران کا جب بکل آیا وہ دیکھا تو پھر سے اپنی دعوے پر زور دیتے ہوئے بولا اور رب العالمین کا مطالب کراتے ہوئے فرمایا روہ زمین میں جتی بھی مخلوق کے بعد ہے اخواست کا تعلق اس ملک کے مصر سے ہو یا مشرق سے مشرق سے ہو یا مغرب سے مغرب سے ہو یا کسی بھی ساری مخلوق کا پر بدیا اللہ رب العالمین ہے اب امید ہے تم لوگ کو سمجھ آئی ہو گئی ہوگی رب العالمین کون ہوتا ہے کون ہے تم صرف رمین کے ایک چپہ ملک پر کے فرمایا ہو اس میں رب العالمین کا رسول میں ہوں جس کی فرمایا نہیں پوری زمین پر نہیں پوری کائنات پر ہے لہذا تمہارے حق میں یہی ہے کہ تم کائنات کے رسول کی بات مان لو فیرون بولا دیکھو اگر تم نے میرے سبب کوئی اور علاہ مانا دو میں تجھے بھی قائل میں ڈال دوں گا دنیا بھر میں جتنے بھی مشرقین یا خدای کے دعویدار گزرے ہیں وہ سب یہ بات تسلیم کرتے تھے کہ اس کائنات کے خالق و مالک اللہ تعالی ہی ہے فیرون کا بھی یہی حال تھا وہ خدای کے دعویدار صرف اس معنیوں میں تھا کہ وہ اپنی سیاسی اقتدام میں کسی بالہ تر حسنی کی مداخلت کا قائل نہیں آتا بیر اس وقت سے دیکھو اللہ تعالی کی اس پوری قائنات کے خالق و مالک ہونے کا تو قائل تھا مگر اس کی قانون نہیں ہے سیاسی حکمیت کے قائل نہ تھا وہ اپنی مملکت میں اپنی قانون کو بالہ تر قانون سمجھتا تھا وہ اپنی رائیت کو اسی راستے پر لگائے ہوئے تھا اور موسیٰ علیہ السلام سے اس سے جو مطالبہ کیا تھا وہ بلائے راست اس کی قانونی اور سیاسی اقترات پر حملہ تھا یہ حاضر اس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ان کے بھائی کو حکومت کے باقی قرار دیتے ہوئے کہ یہ دھمکے دے اگر تم نے اپنی مطالبہ کرنے سے باس نہ آئے تو میں تم ایک ملکی قانون کے مطابق بغاوت کے جرم میں قائل میں ڈال دوں گا اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اللہ کی قدرہ قدرہ نشانی تمہیں دکھا گئی ثابت کر دوں کہ میں واقعی رب العالمین کی تفسر رسول ہو تو کہتو من حالا یہی فیصلہ ہوگا پھر بھی کہا لیل ملائیہ وولہو انہا زل سہر عظیم کہنے لگا وہ چیز لاو اگر تم سچے ہو چنانچہ موسیٰ نے اپنا سا پھینکا تو فوراں خوبہ ایک ازدہا بن گیا انہیز موسیٰ نے اپنے ہاتھ با غلب سے کھینچا تو وہ اقدم دیکھنے والوں کے ساتھ چمک رہا تھا فیرون نے اپنے پاس آنے پاس والوں کو کہا یہ یقین بڑا مواہر جادو کر ہے فیرون کی پہلے بات تو اس بات میں امر تھا کہ میں خود ہوں یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے بار بار اس کی تقرار سے اس بات کی نشین کرا دی کہ رب العالمین تو وہی بالہ ترحستی ہے جو پوری قائنات کے خالق بھی ہے مالک بھی ہے اور پرمش کرنے والی بھی ہیں اور تم جو پروردگاری کے تعاویٰ کر رہے ہو تمہارا پروردگار بھی وہی رب ہے لہٰذا یہ حق سزاوار ہے کہ اس کی بات کی جائے اور اس کے حکم وجہ لائے جائے مگر یہ بات بحث ہی رہے گی موسیٰ علیہ السلام اس بالہ ترحستی کے رسول ہیں یہاں بھی نہیں اس بحث کا غاز بھی موسیٰ علیہ السلام نے کیا اور کہا ہی حسستی نے مجھے اپنی دعویٰ رسول کے تعایر میں کچھ نشانیاں بھی دی ہیں وہ نشانیاں میں پیس کر سکتا ہوں جس کے جواب میں فیرون نے کہا آگئے تم اپنی دعویٰ کی صداقت میں کوئی نشانی رکھتے ہو تو پیش کرو فیرون نے جب موسیٰ علیہ السلام سے اپنی رسول کے ثبوت کا نشانی کا مطالبہ کیا تو آپ نے دنبار میں اپنی اصار زمین پر پھینک دیا وہ دیکھتے ہی دیکھتے بڑا سام اصطحہ بند گیا فیرون کے پاس بڑھا جس سے فیرون سخت دہشت زدہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام سے التدا کیسے سنبھار ہو سیدہ موسیٰ علیہ السلام کا اصحار ہاتھ میں لے نہیں تک وہ پھر سے اصار بن گیا اصار سے بننے والے سلام کے لئے قرآن کریم میں تین لفظ استعمال ہوئے ایک مقام پر اسے حیاتن فرمایا گیا ہے حیاتن کا مطلب ہے سام اس میں جنس ہے جو ہر قسم کے سام کے لئے آتا ہے دوسرے میں مقام پر آئیت جہان کا لفظ آیا تو کہہ اس کے تطویق یہ ہے کہ اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ سبان کا نامی بڑا اصدہہ نامی سام تھا اور پھر تیسیہ کی کہہ پرتیلہ تھا انتہائی پرتیلہ تھا فیرون کہنے لگا لاؤ وہ چیز جو تم اگر تم تچیو چناس سے موسیٰ نے اپنے ساتھ پھینگا تو وہ ایک ہوا ہوا ایک اصدہہ بن گیا جیس موسیٰ نے اپنے ہاتھ باغل سے کھینچے تو وہ ایک دم چمکنے والے ہو گیا دیکھنے والوں کے لئے فیرون نے اپنے پاس والوں سے کہا یقینی بڑا ماہر جادو کر ہے اس نے اس پاس کو تسلیم کرنے کے بجائے اسے جادو قرار دی دیا یہ پہلا موزہی ان کے لئے کافی تھے فیرون کے لئے لیکن اس کے زیادہ بھی باقی تھے کہ سجنہ موسیٰ علیہ السلام نے دوسری نشانی کا آغاز کر دی کہ اپنا دایا ہاتھ اپنے بغرن میں دبایا اور جب نکلا تو اس میں روشنی کی چوائیں پھوٹ رہی تھی فیرون نے اس کے تدبیار کینی کو خیلہ کر رہی تھی اس کے روشنی فیرون اور سب دربادی مہمت حیرت بننے والے نشانی کا اثر قبول کر رہے تھے یریدو ان یخریجا کم امن ارجکم بسیحری فمازا اتنا امرون قالو ارجح واخاہ وابعصف المدین حاشین یعطو کب کل صحار علی فجومع صحرات لمیقات یوم معلوم وقیل للناس حل انتم مجتمعون لعلنا نتبع صحرات انقانوهم الغالیبین وچا حتا کب نجادو کی زو سے تمہیں منسن نکال دے اب تم کام مشورہ دیتے ہو وکہنے لگے اس کے اس کے بھائی کے معاملے کلتوا اور شیانوں میں ایسے آدمی بھیج دیتے جو ہر سیانے جادوگر کو کٹھا کر کے آپ کے پاس لے آئے چنانچہ ایک موئی نے مدن دین کے لیے ایک مقرر وقت تک پہ تمام جادوگر کو کٹھا کیا گیا اور لوگوں سے پوچھا گیا کہ کیا تم اس سے تمام میں شامل ہو گئے اگر یہ جادوگر غالب ہے تو شاید انہیں ان کے بات ماننی پڑے اور پھر جب جادوگر میدان میں آگئے تو فیرون سے پوچھنے لگے کہ اگر ہم غالب ہیں تو ہمیں کیا سلہ ملے گا فیرون نے جواب دیا ہاں سلہ ملے گا تمہیں ہمارے ہاں کسٹیاں بھی ملیں گی فیرون کی آئیاریں بتائی جارے کہ فیرون اگرچہ خود بھی نشانی سے متاثر ہو چکا تھا دام اس نے درباری کے ذہن میں یہ بات ذہن سے یہ اثر ظاہر کرنے کے لیے یوں کہہ دے کہ یہ تو بڑا جادوگر ہے اور چاہتا ہے یہ کہ تمہیں اس طرح مربوح کر کے دہشت زدہ کر کے تمہیں مل سے نکال دے خود اس ملک میں غبضہ جمالے اب تو ظاہر ہے کہ فیرون کے ان دونوں باتوں میں کھلا تضاد تھا پہلی بات تو یہ کہ اس نے درباری اور عام لوگوں کو اللہ بنانے کے لیے بات کہی تھی کیونکہ جادوگر تو ہر جگہ پائی جاتے ہیں اور ملک میں تو بڑی تعداد میں موجود ہیں لیکن کسی جادوگر میں یہ حمد نہ ہوئی کہ جادو کے ذہن سے کوئی ملک بادشاہت حاصل کرتا ہے یا چھوٹی سے بستی ہی فتغہ لیتا ہے وہ خود ایک ہے سوالی قسم کا انسان تھا جادوگر جو شعب دے دکھانے کے بعد لوگوں سے محنت کے عجرت کا طلب کیا گتا ہے بلاکہ اسے جادوگر کہ یہ حمد ہو سکتی کہ فیرون جیسے چابر حکمران کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسے بات شیط کریں دوسری بات فیلواقع حقیقت کے قریب تھی جو فیلواقع کے موں سے بے ساختہ نکل گی اسے فیلواقع کے محسوس ہونے لگا کہ یہ شخص واقعی اللہ رب العالمین کا رسول ہے اگر میں نے اس کی دعوت کو جھٹلا دیا تو اس کا نازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ موسیٰ غالب آئے گا میں مغلوب ہو جاؤں گا تو اپنے دربارے میں ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا اس چیز کو اب اس بدحواسی کے عالم نے فیرون اپنے دربارے سے پوچھے کہ صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے دربارے حضرات عموان جی حضوری کہنے اور بڑی ذرکار کے ہامے ہامے لانے کے عادی ہوتی ہے اسی میں ان کی آفیت ہوتی ہے تو فوراں کہنے لگے واقعی یہ بڑا جادوکر ہے ہمیں جادو کا مقابلہ جادو ہی سکننا چاہیے آپ یوں کیجئے جلدی میں کچھ فیصلہ نہ کیجئے بلکہ ملک مرکی چھوٹی کے جادوکر کو اپنی ہاں بلا لیجئے جو اس کا مقابلہ کر سکیں فیرون نے اپنے دربارے سے ایسا جواب سننا چاہتا تھا کہ وہ خود اپنی درباری اور اپنی رایہ کو اس چکر میں ڈالنا چاہتا تھا اور یہ سب کچھ دید نشین کرانا چاہتا تھا کہ موسیٰ اور اس کے بھائی اللہ کے رسول نہیں بلکہ مرکہ جادوکر ہے چنانچہ فیرون نے اپنی دربارے سے مشورہ کرنے کے بعد تمام شہروں کے نام جادوکر کو اپنے طلب کر لیا جادوکر ہے کہ اس مقابلے میں سیدہ موسیٰ علیہ السلام فوراں تیار ہوگے وقت کہتا ہے یہ نبی پاک کی تک کہ موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی تجویز کی کہ یہ مقابلہ بھرے بچ میں میں ہونا چاہیے اس کے لئے اس کی قومی میلے کے دن یعنی جس نے نو روز کا دن سب سے مناسب ہے جبکہ ایردگیت کے لوگ بھی اس قومی میلے میں شرک کرنے دالو خلافہ جیسے بڑے شہر میں اس خود پہنچ جاتے ہیں علاوہ اسے اس مقابلے کے لئے چارس کے وقت تجویز ہوا جو اس وقت ایردگیت کے لوگ سب سے زیادہ دالو خلافہ پہنچ جائے اور وقت بھی مناسب تجویز ہوا جس میں سورج کی روشنی پوری تک کھل گئی ہو دھوپ بھی گرمی کی شدت دھوپ بھی ہو مگر گرمی کی شدت نہ ہو جب مقابلے کے وقت ہوئی ان کوئی گئی تو فرون نے اپنے دروائیوں سے اس انداز میں سمال کے کہ اس کی خوشیسی بات میں زیادہ 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 استعمال میں شریک ہوں فرون نے لوگوں کے استعمال میں شمولیت کے عام دعوت اس ممید پر دیتی اس توقع کا جاہی کرتے ہیں وہ کہنے لگے امید کبھی یہی کہ مائے پر جادوکر غالب آ جائیں گے اس صورت میں ہمیں اپنے جادوکر کا حصہ دینا ہوگا تاکہ موسیٰ کی شکست اور مغلوبیت پوری ترہاں لوگ کے سامنے آج ہماری دین درست ہے اسے منحلیت ہونے کے کوئی وجہ نہیں ہو سکتی اس فیصلی میں ہماری خود غزی کا کچھ دخل نہ ہوگا بلکہ انصاف کا تقاضی یہی ہے کہ جو غالب ہوگا اس کے ساتھ دیا جائے اور بعض انہیں اس صحراتوں سے مراد سینا موسیٰ علیہ السلام سینا حارون علیہ السلام لیے ہیں یعنی فراہون نے بھرے دربار میں یہ اعلان کی کہ یہ مقابلے میں سینا موسیٰ اور ان کا بھائی غامیاب ہو جائے اس صورت میں جب ہمیں کی راہ میں چلیں گے تو اس صورت میں بھی فراہون کی مراد یہی تھی کہ مقابلے کے بعد ہم انصاف کی راہ اختیار کریں گے جس میں ہماری خود غزی کو کچھ دخل نہ ہوگا جو فریق غالب ہے اس کا ہمیں ساتھ دینا ہوگا مقررہ وقت پہ جبکہ تمام جادوگرہ اطراف سے پہنچ گئے دارو خلافہ تو انہوں نے فراہون سے سوال کیا کہ اگر ہم کامیاب ہوگئے تو ہمیں کچھ باموزہ بایاں نام مقررہ ملے گا جادوگرہ کے اس سوال کے جواں میں اس کی جینے سامیہ آ جاتا کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں پیٹ کے دھندے کی طور پر کرتے ہیں اس سے بلند ان کے کوئی مقصد مقصد نہیں جبکہ نبی کے معاوزے سے مطلقا بے ریاض ہوتا ہے وہ بے لوس ہو کہ محض اللہ کے رضا کے خاطر اپنے فریضہ سے انجام لیتا ہے اور پھر اور اس وقت پہ جان پر بنی ہوتی جادوگر کہ اس سوال پر کہنے لگا محض انام اکرام کی کیا بات کرتے ہوگر تم تو غامیاب ہوگئے تو انام اکرام کے بدلے تمہیں بلند سب ادعا کروں گا تمہیں مقربین میں شامل کروں گا اپنے قال له موسیٰ ألکم آنتم ملكون فألکوا هبالو هسیوں وقالوا بئزت فرعون اننا نهن الغالبون فألقى موسیٰ أساه فایزا هي تلقف ما يعفقون فألکي السهرات ساجنين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وحارون قال آمنتم له قبل ان ازن لكم انه لقبيركم الذي انلامكم السر فلا سوف تعلمون لأقطعنا عيديكم موسیٰ أرجلكم من خلافهم ولا أصلي بنكم مجمعين قالوا لا ضعیر إلا ربنا منقلبون موسیٰ نے جادوکروں سے کہا پھینکو جو تم کچھ پھینکنا چاہتے ہیں چنانچہ انہوں نے اپنے رسیاں اٹھائیں لاتھیاں پھینک دی اور کہنے لگے فرعون کہ یقیناً ہمیں غالب رہیں گے پھر موسیٰ نے اپنے اصاب پھینکا تو پھر جادوکروں نے شوبتیں بنائے انہیں فوراں نکلنا شروع کر دیا یہ دیکھ کے جادوکر بے ساختہ بے اختیار سجدے میں گئت پڑے ہم غالب رہنے لگے ہم موردگار آنا پہ مان لاتے ہیں جو موسیٰ اور حارون کا بروردگار ہیں پھر آن بول اٹھا تم موسیٰ کی بات مان گئے پیس طرح اس کے کہ تمہیں اجازت دیتا یقین ہے یہ تمہارا بڑا استعاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے اس کا انجام تمہیں جلد معلوم ہو جائے کہ میں تمہارے ہاتھ و پا مخالف سمٹوں میں کروا دوں گا تم سب کچھ سولی پر چکھا دوں گا وہ کہنے لگے کچھ پروانی ہمیں اپنے موردگار کی طرف حضور حاصل ہونا ہے ہمیں توقع لگتے کہ موردگار ہمارے خطائے معاف کر دے گا کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں اِنَّا نَتْمَعُوا يَخْفِيَنَا رَبُّنَا خَطَائَنَا اَنْكُنَّا اَوَّلَ مُعْمِنِينَ فیرون کے اس جواب پر تو جادو کے بہت خوش ہو کہ ہم کر ریپین بن جائیں گے اس کی تربار میں آ جائیں گے احمد سب مل جائیں گے جب مدام مقابلہ میں آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کے عام مقصر کے مطابق پچھا پہلے آپ اپنا شعبدہ دکھائیں گے یا ہم پہل کریں موسیٰ نے فوراں جواب دیا نہیں پہلے تمہیں اپنا شعبدہ دکھاؤ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ جواب محض اسمن یا دوازن یا اس کی طرح پر نہیں دیا تھا بلکہ آپ چاہتے تھے کہ یہ باطل پوری طرح پہلے ظاہر ہو چکے اس کے بعد حق کی فتح ہو جادوگر کو فیرون کے اہلگار کی تفصیل سے یہ بتایا کہ دو جادوگرہ ہیں ان میں سے ایک لاتھی پھینکتے تو سام بن جاتا ہے اور یہاں ان کے پاس سب سے بڑا شعبدہ ہے اور لوگ کو با شعبدہ نے ان کو مقابلے کے لئے بلایا ہے جہاں ان لوگ نے اسی خاص پہلو میں تیاریاں کی انہیں اپنی لاتھی پھینکیوں کو سرسیاں پھینکی جو لوگوں کو جیتے جاگتے مطرق سام نظر آنے لگے ان کی طرح اتنی زیادت تھی کہ سارا میدان مقابلہ اسی سامپوں سے بھر گیا سارا مجمع اس منظر سے دہشی زیادہ ہونے لگا حتی کہ سیدہ موسیٰ علیہ السلام بھی دل میں در محسوس کرنے لگے یہ منظر جادو کر کے لئے بڑا خوشکنٹ آئی ہے یقین تھے کہ ان کے اس قسم میں کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا جنہا سے اسی خوشی میں انہوں نے زور سے نارا مارا فیرون کی جیتے ہیں اللہ تعالی نے سیدہ موسیٰ علیہ السلام کا فوراں رہی کی کہ دروں نہیں بس اپنا اسا ڈال دو چنانچہ آپ نے اسا ڈال دو تو اس سارے صرف حرکت نہیں کیا لیا بلکہ جادو کر کے بنائے وہ تمام سامپوں کا اپنا لکمہ بھی بنائی جا رہا تھا حد تک اس نے تمام بناوٹی سامپوں کا اپنا لکمہ بنا لیا کہ میدان سامپوں سے صاف ہو گیا بھرے مجمع میں اس مقابلے میں فیرون کو شکست ہوئی اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اسا کو ہاتھ میں لیا اور پھر وہ اسا بن گیا اور یہ سب دیکھ کے جادو گربے اختیار سچنے میں گز پڑے ہیں یہ فیرون کی پکانے والے جادو گربے نے جب یہ دیکھا کہ موسیٰ کے احساس بنا ہوا سامپ ان کے سامپ کو ہڑپ کر گئے انہیں یقین ہو گئے یا جادو کی فن سے مہورا کوئی چیز نہیں وہ کوئی معمولی ختم جادو کرنے ہی بلکہ بھر کے چوٹک کے مہرے اور جادو کرتے ہیں لہٰذا جب ان کے منایے سب سامپوں سے مقابلے میں ختم ہو گئے انہیں اپنے شکست کا برعملہ افتراف کر لیا اور اسی پہ فانی کے بھرے بچ میں رب العالمین فیمان آنے کا اقرار کیا اور یہ بھی ساتھ و ساتھ کی کہ رب سے مراز ہمارے مراز فرون نہیں بلکہ رب العالمین ہے جو ہر چیز کا پروش کرنے والا ہے جس کی تب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دے تھی فرون ایک بھرے مجمع میں اپنی شکست تیش چکا تھا اس کے اس طرح اب تعداد تک اپر سے جادو کرنے سے موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا پہ امان آنے کا اقرار کیا تو اسے دوہرہ ستمہ ہو گیا اور اس کے خطرہ یہ تھا کہ سارا مجمع اس کے بعد اس قوم بھی اس کے ساتھ چھوڑ کے امان لے آئیں گے جہاں دا وہ تشدد پر اتر آیا مقابلہ جو پہلے سے اس قرار کو بھول گیا تھا کہ جو جیتے گا وہ ہی اس کے حق دار ہو اب جو اس نے دیکھا کہ جادو کر کے حضر موسیٰ کے رب پر امان لے آئے ہیں تو فرون اس نے کہا تجویز کیا کی کہ اپنے چیز کو بھول گیا اپنے مادے کو بھول گیا اور فرون جادوگروں پر الزام نکاتے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا ان کا استاد ہے یا ان کا چیلہ ہے یا ان دونوں نے مشورہ کیا واجات کوئی میرے بھی تھے ہوں مل گئے اب اس کی فریف کروی نے پوری پوری سزا دی جائے گے ایسے سزا دوں گا کہ جیسے باقی لوگوں کو ایسی حق کرنے کے جورت نہ ہوگی پھرون رسل علیہ السلام سے دورہ فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے پہلے کہ موسیٰ علیہ السلام باقی اللہ کے رسول ہیں لیکن دوسروں کو اللہ بنانے کے خاطرین نے یقین دلالا کہ موسیٰ اور اس کے بھائی اللہ کے رسول نے بلکہ جادو کریں اور ہر مقابلے میں شکست دینے کے بعد بھی یہ کہیں یہ جادو کر رہی رہیں گے اور دوسرے یہ کہیں دوسرے جادو کر سودو پر چلانے کے علام کر کے لوگوں کو خوف زدہ کر دے تاکہ آئندہ کوئی شخص اس ایمان لانے کی جورت نہ کریں ایمان لانے کے بعد جادو کریں گروں کے کردار میں تبدیلی ہے ایک مقابلے سے پہلے جادو کر کیا یہ حالت تھی کہ فیرون نے جب کہا یہ دیکھا تو کہا اس نے کیا کہا دیا کہ اس کو یہ بہت عجیب لگا کے چیز کے کہیں اس کے اپنے جادو کر اس کی دھمکی کو قبول نہیں کریں اور لٹا کہہیں کہ ہم ان تقلیفوں کے مقابلے میں زیادہ جب یہ کہہ اللہ تعالیٰ ہمارے خطاؤں لفظوں کو معاف کر دیں انصاف کا تقاضہ یہی ہے حق و باطل میں جادو کرو کسی شکست کے بعد جس طرح جادو کر ایمان لے آئے مجھے پہلے سے زیادہ کر کے بعد گیا کیس کب نیت ساری حکومت اقتدار کی خوفتا کیس کی حاصل چلان جان جائے واوحینا موسیٰ انصر بیبادی انکم متبعون فارسلان فعامل محل مدائن هاشرین ان هاولا اللہ شر زمت قليلون واننا لنا لو غائزون واننا لجمین حاسرون واخرجناهم من جنات وعیون وقنوض ومقام كریم فذلك وورسناها بني اسرائیل فاتبعوه مشرقین فلما ترال جمعانی خال اصحاب موسیٰ اننا مدرقون اور ہم موسیٰ کو وحیقی کے رات و رات میرے بندوں کو لے کے نکل جاؤ تمہارا تقب کیا جائے گا اس پر فراؤن نے فوج کرتی کر کے شہروں میں آدمی بھیج دیئے انہیں کلاب ہے جیسے کے مٹھی بھر لوگ ہیں جو ہمیں غسا کر چڑھا رہے ہیں ہم یقین ہیں ایک مسئلہ جماعت ہیں اس طرح فراؤن نے ان کے باغات چسموں سے خزانوں سے بیٹھے ان کے عام گاہوں سے نکال لائے اور اس طرح ہمیں بنی اسرائیل کے اس گوارس بنا دیا جنانچہ ایک دن صبح کے وقت سراؤن ان کی تاقب میں چل پڑے جو دو دوماتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو اس کے ساتھ چیخ پڑے کہ ہم تو پکڑے گئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایسا ہرگز نہ ہوگا ہمیں پر ودا ہے میرے ساتھ ہیں اس طرح بے شماع اسرائیلی سینا موسیٰ علیہ السلام بے مال ہے موجودہ فراؤن نے اسرائیلی کے وہی تحضیات تجویس کی جو اس کے باپ نہیں کی تھی یعنی بس انہیں بنی اسرائیل کی نمو ملو سب لڑکوں کو مار ڈالا جائے اور لڑکوں کو زندہ لینے دیا جائے اور اس طرح بتتزین اسرائیل کی نصر کو ختم کر دیا جائے یہ تو فراؤن کا مصنوبہ تھا لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا جب فراؤن کے مظالم کی حد ہو گئی تو اللہ تعالی نے اندرین موسیٰ علیہ السلام کو بھئی کے ذریعے ملکہ مصنوبہ سے حجرت کر کے ملک شام کی طرح روانہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رات و رات لے کر نایت خفیہ راستے سے یہاں سے نکل جائے اور پوری احتیاط کا ملحوظ ہے جب صرف شروع کریں تو جلدہ جلد مصنوبہ ملک سے پار نکل سن لیں گے کوشش کریں فراؤن یقین ان کے طاقب کرے گا ایسا نہ ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر ہی تم لوگ پکڑ لے فراؤن کا جب موسیٰ علیہ السلام ملی اسرائی کے روانگی کا علم ہوا تو وہ بہت سر پٹھایا اس کی سارے مقصود ہوئے خاک میں ملکہ اس نے ایک لشکر تیار کیا اور درباری سے کہنے گا یہ مٹھی بھائی کا مزور سے جماعت ان لوگ کے لئے فراؤن کے لئے اختیار کر کے ہمیں خواہ مخواہ خوصہ چرا لیے لہذا ہمیں چاہیے کہ فراؤن کا تاقب کر کے انہیں کیفرے کردار تک پہنچاہی چند دنوں میں فراؤن نے منی اسرائی کے تاقب ان سے نمٹنے کے لئے کہ لشکر جرار کا ٹھکی ان کے صدقوں بھی کے لئے روانہ ہوا اس کے لئے ایک خیال ہے چند دنوں میں ہمیں گفتر آخر کے واپس لے آئیں گے جو مقابلہ ہمیں نہیں آئے انہیں قتل کر ڈالیں گے انہیں کیا معلوم ہے کہ جن محلو محلو باغوں سے نکل کے اس تاقب میں جا رہے ہیں ان محلو باغوں کو دباہ دیکھنے انہیں نصیب بنا ہوگا اور بنی اسرائیل کے شرکار کرنے والے یہ لشکر خود موت کے ہاتھ و شکار بن جائے گا اس آئے سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ محلو باغات پہ قابض ہوگی یہ بھی ممکن ہے کہ بنی اسرائیل محلو باغات پہ قابض ہوئی ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ ساید میں اس آئید کی ترکہ مشارہ ہو جانا سینا سلیمان علیہ السلام کی قومت مصر تک پھیل گی اور بنی اسرائیل کے محلو باغات پہ قابض ہو گئے سرائیل کی بدحوا سے گئے تو یہ عالم تک ترکہ بنی اسرائیل کے مٹھو پر حکم زور سے جماعت قرار رہے دیا تھا تو دوسری تفعظیم و شرکر کی تیاری کی حکم دے رہا تھا جس سے محصہ معلوم کی قرار کو جیکن تھا کہ بنی اسرائیل نہی سے کمزور اور مٹھی بر جماعتیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے مدد سے اس کی شماع شامل حال ہے یہ حضرت اس نے ہر ممکن احتیار کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک لشکل جنار تیار کرنے کا حکم دیا اس کے تیار ہونے میں خوام خواہ خوش عرصہ لگ گیا فیرون نے اس لشکل کے بلاخی بنی اسرائیل کو بہر قزم کے کنار پر جا پکڑا اب صورتحالی ہے کہ دونوں لشکل میں سے پہ اتنا فاصلہ رائے گا کہ دونوں لشکل ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے بنی اسرائیل سمندہ کے کنارے کھڑے تھے اور پیش اسی فیرون کا لشکل تیز رفتہ گھوڑوں پر سوار ان کی تب بڑا چلا رہا تھے بنی اسرائیل جو دونوں تو موتی موت کھڑی تنہا رہے تھے ان کی زبان سے بھی ایک ساختہ نکل گیا موسیٰ اب تو ہم مارے گئے لیکن موسیٰ علیہ السلام اسرائیل میں بھی کچھ اثر نہ ہوا انہیں اس بات کا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ جو فتح و نصر کے وعدے کا رکھیں وہ یقینا پورے ہوں گے اور اس مصیبت سے نجات کے لئے اللہ ضرور کوئی راہ نکال لے گا یہاں جا انہیں گفرائے میں بنی اسرائیل کو تسلیت دیتے وقت فیرون تمہارا کچھ نہیں بگار سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ لیکن مدت ہماری شامل حال ہے اور ان حالات میں بھی ضرور ہماری رہنوائی کرے گا فا اوہینا الی موسیٰ انہیں زبیر ساقر باہر فان فلق فقانا کل فرقین کا توضیل عظیم و اظلفنا سمال آخرین و انجینا موسیٰ و معاو اجمعین ثم اقرقنا ال آخرین آخرین انا فی ذالک اللہ آیت و ما قانا افترهم مؤمنین و ان ربق اللہ هو العزیز الرحیم چنانچہ ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنا سا سمندہ پہ مارا ہو چنانچہ سمندہ پھٹ گیا اس کا ہر ایک قصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح ساکن و جامد ہو گیا اور اس جگہ پہ ہم دوسرے گروہ کو قریب لے آئے موسیٰ اور اس کی سمام ساتھ کو ہم نے بچا لیا اور دوسرے گروہ کو ہم نے واقع کر دیا اس واقعے میں ایک نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سا سمندہ میں مارا تو وہاں راستہ خوشک ہو گیا وہ فوراں کہے راستہ بن گیا کافی کشادہ راستہ بن گیا وہ کہاں جس میں زمین دلدلی نہیں تھی ایک تب پانی بھی ساکن دعا میں باروں کے تک کھڑا کر کھڑا رائے گیا دوسرے تف کا بھی لیکن مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ خوشک راستہ نہیں بلکہ بارہ راستے بنی ہوئے تھے کل افرکن کے ہر گروہ کے لئے سمندہ میں بارہ ستے بنی بنی سرا کے بارہ قبیلے تھے ہر قبیلے کے بارہ ہزار افراد تھے جو حجرت کر کے آئے تھے اس لحاظ سے ان مہاجن کی طرح ایک لاکھ چواری سزار بنتی ہے اور بعض میں روایات کے مطابق یہ ایک لاکھ بیچ سزار تھی جبکہ فرون کے لشکی کی طرح اس سے بھی کہیں زیادہ تھے اللہ تعالی نے موزانتوں پر بنی سرا کے لئے نجات کی راہ پیدا کر دی اور بنی سرا سے گزر کے بہر خیر و آفیت اس بہر کے دوسرے کنارے پر جا پہنچ جائیں اس وقت فرون کے لشکی نجاستے سے گزر کے سمندہ کے اپاہ کرنے کی تیاری قیدہ تھا شاید اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو خیال ہے اب دوبارہ سمندہ پر اصاب مارے تاکہ پانی پھر سے مل جائے اور فرون کے لشکی ان تک نہ پہنچ پائے لیکن اس وقت اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو وہی کی سمندہ کو اس حال میں پاڑا کھڑا کھڑا چھوڑ دو چونکہ اللہ تعالی کی موسیٰ صرف یہ نہیں کہ ان فرونیوں کے نجات پائے بلکہ یہ بھی تک کہ فرون اس ظالم قوم کو سمندہ میں کھل کر کے صفحہ حسنی سے مٹ رہا تھے فرون اور آل فرون کے اصاب موسیٰ علیہ السلام کا تاکب نہ کرتے ہیں سمندہ سے ہی واپس آدھے چاہتے ہیں ان سے اتنا نقصان ہوتا ہے کہ ایک علام قوم ہاتھ سے نکل گئے اللہ کا مشیط پوری ہو کر رہتی ہے ان کی ہلاکت انہی نے مقام میں ہلاکت تک پہنچا لائی کہ جب انہوں نے سمندہ میں کھلے راستے دیکھے تو فرون کو خیال آئے کہ ممکن ہے سمندہ میں اس طرح سے بن جانا ہے ایک خلق عادت امرو موسیٰ علیہ السلام کا موزہ ہو اس نے آو دیکھنا تھا اپنے گھوڑی نیرہ سے پڑا دیئے اور جو فرون کا پورا لشکہ سمندہ کی ذات میں آ گیا تو اس وقت اللہ تعالی نے حکمالی کو حکم دیا کہ اپنی طبیعی حالت پر واپس آ جائے وہ واپس میں مل جائے سنانچہ خدای کے برند باغت آوے کرنے والا فرون اپنے تمام اہریات سلطنت اور لاولشکہ سمندہ میں اقارک ہو گیا یعنی اس واقعے میں حضر کے لوگ کے لئے نشانی ہیں ظالموں کے لئے بھی نشانی ہیں اور اپنے خرطوتر کی سزا اور اللہ تعالی کے گفت سے بچ نہیں سکتے لہذا اللہ تعالیٰ کا فاشل کو مانیں خدرت پر اپنے صحیح حاصل کا انتخاب کریں خدرت وہاں سے آتی جسے دہاں سے گیاہ میں مکمان بھی نہیں ہوتا لہذا اے معادلین مقریش تم واقعی سے حبرت حاصل کرو لیکن وہ ایسے فرون تھا جس کی بات چاہتی لیکن اس کا انجام کیا ہوا وہ کس طریقے سے ہلاک ہوا تو تمہاری قوت و طاقت اس کے فرون کے مقاملے میں کتنی ہے تو تم اس چیز سے سبق حاصل کرو اور یہ واضح نشانی تم دیکھ چکے ہو تو اب کیسے تم حق کا انکار کرتے ہو کیسے نبیستر سبیمان نہیں لے کے آتے ہو تو تم ایسے دکا انجام تو دیکھیں ان کے سزا کیا ہوئی اور انہیں ابراہیم کا قصہ سنائی ہے جب اس نے اپنے باپ اپنے باپ سے پوچھا کہیے کیا چیزیں ہیں جس کی تم پوجہ کرتے ہو وہ کہنے لگے ہم بوتوں کی پوجہ کرتے ہیں ان کے پاس بیٹھے رہتے ہیں ابراہیم نے پوچھے تو تمہیں باتیں سنتے ہیں کہ تمہیں کچھ فائدہ یونکسان پہنچا سکتے ہیں وہ کہنے لگے نہیں بلکہ ہمیں اپنے باپ اپنے داد کے ایسا پایا کرتے ہیں ابراہیم نے کہا بھلا دیکھو تم جن کو پوچھتے ہو تمہیں پہلے باپ اپنے داد بھی پوچھتے رہی ہیں تو ہو سکتا ہے یہ تمہاری دشمن ہے جہنم ملے جب جو ذرب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا وہ ہی میری رہنمائی کرتا ہے وہ ہی مجھے کھلاتا ہے وہ ہی مجھے پھلاتا ہے یہ رب کا تعریف کروارے ہیں دشمنوں کو اور جب میں بیمار پڑتا تو وہ ہی مجھے شفاہ دیتا ہے اور وہ ہی مجھے زمارے گا اور پھر وہ ہی زندہ کرے گا اور جس سے میں توقع رکھتا ہے کہ قیامت کے دن میں خطائے معاف کر دے گا اس کے بعد ابراہیم نے دعا کی پرمت گیا مجھے حکمت اتا فرما مجھے سوالیں لوگوں میں شامل فرما اور پھر لوگوں میں مجھے سچی ناموری عطا فرما اور مجھے نیمت والی جنتوں کا فوارث بنا دے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قصصہ قریش مکہ سے گیرے مناسبہ سکتا ہے یہ لوگ اپنے آپ کو سیدنا ابراہیم کی پیر وقت کا کہتے تھے سیدنا ابراہیم وہ ہستے ہیں جنہوں سائے زندے کی شرک کے خلاف جہاد میں گزاری اس طرح امیانے والی ہر مسئلت کو بڑی خندہ پیشانے سے برداشت کیا جبکہ قریش مکہ اپنی تباہ ابراہیم کی دعوے کے باوجود سر سے پاؤں تک مشریق میں ڈوبئے ہوئے تھے انہیں یہ اعتراف بھی تک سیدنا ابراہیم نے خالصتاً توحید پرہ سوشک سے بسخت بیغزاد انسان تھے یہ اعتراف کرتے تھے عرم شرک کے رسوم سیدنا ابراہیم کے مفاد کی صدیوں بہت رائی جوئی تھی سیدنا ابراہیم کی قوم بھی سرطہ پہ شیخ محمد ترہ تھی تو سوگا کیا ذکر آپ کا باپ ناظر نمرود کے دربار میں شاہیم انسان تھا بہت بہت راستہ تھا بہت فروش تھا اس کا ذریعہ معاشر میں بہت گری تھا جاہو محمد سب اسی وجہ سے حاجت تک اپنے ایسے باپ کے خلو ایسے معنی میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے نموہ تتاہیو تو سب سے پہلے اپنے باپ کو سمجھانا شروع کیا پھر اس کے بعد دوسرے لوگ کو اپنے باپ اور اپنی قوم کے پہلے سوال یہ کیا ان پتروں کے پودھوں بوتھوں اور موتی سے کیا خصوصے تھے جو تمہیں ان کی پوجہ کرتے ہو ان کے نام پر نظرانے کیوں چڑھاتے نظریں کیوں دیتے ہو لوگوں نے جواب دیا تمہیں ان سے مطلق نہائیت حقالت کے لئے جب میں اس سوال کیا حالا کہ ہم آئے نظر کی انتہائی قابل اعترام چیز ہے یہ کی وجہ ہے کہ ہم انسان سے سر رسکارن کے سامنے بیٹھے رہے پہلے بتایا کہ سیجنہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم حقیقتن ساتھارہ پرستی اور اس سیاروں کی تنسان زندگی ویسرات کی شدت سے قائل تھی انہوں نے ہر سیارے کیسو کو ایک تصویر اپنے ذہن میں بنا رکھی تھی جس کے مطابق اس کا مجسمہ بنا رکھا تھا سیجنہ ابراہیم کا اگرہ سوال یہ gave تو کوئی جواب دیتے ہیں تو ظاہر ہے اس سوال کا جواب نفیمی ہو ہی سکتا تھا بھلا فتر کی خوش طرح تابو تر کا سننے یا جس سننے جواب دینے سے کیا کام سیجنہ ابراہیم میں نے اگرہ سوال یہ یہ کہ تمہارا کچھ نہیں سوال سکتے ہیں وہ اپنے عقیدت بندوں کی کونسی حاجت پوری کر سکتے ہیں انہوں نے قوم مجھوک ساتھ جو سوال کی ایسی سفادات جن کے ایک معبود حقیقی میں پائی جانا لازم یہ رہانی وہ پکارنے والے کی پکار کے فریاد کو سنتا ہو پھر اس کا جواب بھی دیتا ہو اس کی حاجت بردار بھی تراکت کرتا ہو اسے نقصان اور تقدیر سے بچا بھی سکتا ہو اگر اسے کسی معبود میں یہ صرف پائی جانا جائے تو وہ معبود باطل ہی ہو سکتا ہے حقیقی رنگ ہو سکتا اور یہ سوالہ دراصل کہ ان کے قریش مکر کو سمجھانے کے لیے بھی کیے جارہے تھا سیدہ ابراہیم علیہ السلام کے قوم آپ کی سوال کو کوئی جواب نہ دے سکی اور دے دے کہ ان کے پاس جو جواب بنا کہ وہ یہ کہ ہماری اباؤزاد جیسا کرتے تھے اور موت تو تو ایسا ہوتا چلا رہا ہے تو یہ کام چھوڑ سکتے ہیں ہماری اباؤزاد ہم سے زیادہ سمجھتا ہے نہیزا بزرگ اور زیادہ نیک لوگ تھے آخر انہوں نے بھی دبوتوں کی پرشتی اس کے انہیں کیا فائدہ حاصل ہوا انہوں نے یہ کام شکیا کہ ان کے پاس بھی تو کوئی دلیل ہوگی نہ سیدہ ابراہیم علیہ نے نہیں فرمایا کہ یہ تمہاری دشمن ہے بلکہ یوں فرمایا کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مشکل ہوگی ان کے معبود سامنے لے حاضر کہے تو وہی معبود خواہ جاندار ہوئے بے جانے اپنے بازدگانوں کے دشمن بن جائیں گے کہیں گے اہم کچھ تمہیں کیا معلوم نہیں تھا کہ اللہ کو چھوڑ کے میری عبادت کر رہے ہوں یہ تو آخر میں دشمن ہی ہوئی آج یہ میری دشمن ہیں لہٰذا جو میرا کچھ نہیں بگار سکتے اور میں بھی ان کے دشمن ہوں یہ جہاں سے تو مجھ سے بند پڑا میں ان سے دو دو ہاتھ کروں گا پھر کہے حضرت ابراہیم کہتے ہیں میں اللہ رب العالم کی سفاہ کسی کو معبود تقریم نہیں کرتا وہ عیسائی خائنات کا حالک ہے مالک ہے اور تربیت کرنے والا ہے اس کی نگشتہ اس کرنے والا ہے پھر کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اللہ رب العالم کی سفاہت کا ذکر کرتا ہے جن کا تعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہی نہیں بلکہ انسان سے تعلق ہوتا ہے اللہ رب العالم کی سفاہت جن کے منابے انسان کو اللہ کی عبادت کرنا چاہیے پہلے صرف یہ ہے کہ اس نے مجھے پیدا کیا وہ وجود بخشیا اللہ رب العالم کی سفاہت یہ ہے جس نے کسی دو اور مشرقوں کا یہ کبھی انکار نہیں کیا یعنی جب میری تقریم میں کسی دوسرے حصے کا حصہ نہیں تو میری عبادت میں کوئی دوسرے حصے دار کیسے بن سکتا ہے اور دوسری حصے دیا کہ اللہ تعالی نے مجھے پیدا کر کے تنہا نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہر مقام پر میری رہنمائی کی اور اس سے مراد فترین رہنمائی بھی ہو سکتی ہے جو ہر جاندار کا مہیاں ہوتی ہے جب پیدا ہوتا ہے تو اپنی خوراکہ حاصل کرنے کے لئے ماں کی چھاتیوں کے طرح لبکتا ہے پھر اللہ تعالی نے اسے دوسر پیننے کا طریقہ بتا دیا خاص موقع محل کے لحاظ سے اللہ اس مقام پر ہر جاندار کی رہنمائی اور دستگیری کر رہا ہے انسانوں کے آخریوں بھی فلاح کے لئے وہی کے ذریعے رہنمائی کرتا رہتے ہیں لہٰذا اللہ تعالی کی ساتھ عبادت میں کوئی شریک نہیں بن سکتا تیسی بات کہہ رہتا ہے جاندار مخلوق کو پیدا کرنے کے لئے بیچتر ایسے ہی نظام انتظام رہا ہے جیسے ہر جاندار کو روزی خوراک میں اثر آسکے وافی مقدان پر پانی ملے زمین وقوت بخشے ہواں چلائے بارش کا نظام قائم کیا جاندار کی تمام ضروریات اس زمین سے وابستہ کر دیا اللہ تعالیٰ کے یہ کان نامہ بھی ایسا جس میں دوسری حسن شریک نہیں ہے سیدہ عبراہیم علیہ السلام بارے کی نسبت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کی بجائے اپنی طرف کریں گے اللہ تعالیٰ کی تعظیم و اپنی قصر نفسی کے بنا پر ہے کہ ورنہ بیماری اور شفاہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے بیماری اور شفاہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ذابطہ یہ ہے کہ چاندار کی طبیعت بھی ان کی سب سے بڑی معالج ہوتی ہے ودن میں کسی مقام پر کوئی نقص واقع ہو جائے تو طبیعت فوراں اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے بارش کوئی آفت پڑھنے کا خطہ تو جاندار سے بلا زیادہ ایسے حرکات دردہ ہونے لگتی ہے جو ان سے آفت سے حفاظت کر دے سکیں اور دبائی کی ضرورت بھی سکت بھی شہتا ہے جب طبیعت کی مدافع سے معاملہ بھڑ جائے جب شفاہ بخشنی والا بھی رب ہے اور دوسری کوئی ہستی اس کے دخل نہیں تو بعد ان میں اللہ تعالیٰ کی سب کوئی دوسرا شریک کیسے ہو سکتا ہے موت ایسی حقل اٹل حقیقت سے کسی کو فرار نہیں اور نہ اس میں کچھ اختیار ہے انسان اپنی مزید سے پیدا ہوئے نہ اپنی مزید سے موت کو اٹھال سکتا ہے اس طرح وہ اپنی دوبارہ زندگی پر روکھنے پر مجبور نہیں کر سکتا جہاں تا دوبارہ پردائش انکار کے معقول وجہ یہ نہیں کہ وہ ایسے کام کریں دن میں اللہ کی سب کوئی دوسری حسنی کا عمل دخل نہیں پھر اللہ تعالیٰ کے بعد کے دوسری کو شوری کیوں بنایا جاتا ہے یا دوسروں کے بعد کے لائک کیسے کرا دیا جا سکتا ہے جب وہ ہمیں دوسری زندگی دینے پر قادر ہی نہیں دوسری حسنی کا کوئی عمل دخل نہیں ہو اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اب عدالت قائم فرمائے گا تو اس کے عدالت حاکمیت اور فیصلوں میں سے کسی دوسری کے حسنی کا عمل دخل نہیں ہوگا جس طرح کہ باقی معمول میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں اور چونکہ اللہ کی بعد میں ہم دوسرے کسی کا شریک نہیں سمجھا لہذا مجھے توقع ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ میں چھوٹی چھوٹی خطاؤں اور دوسرے کو معاف کر دے گا اور یہ دیجہ بھی سامنے آتا ہے کہ کسی نے اللہ کی بعد میں کسی دوسرے کو شریک بنائے ہوگا اس کے محفرات کی توقع نہیں کی جا سکتی اور پھر اس طرح کہ تمام صفات کے بعد عزید ابراہیم نے ایسا مندہ تھا کہ حضور دستے بد دعا ہو جاتے ہیں کہ پہلی دعا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے سے دستے دعا ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح قوت فیصلہ دینی مسیدہ تتا فرمائے میرے علم میں اضافہ کرے مجھے نئے لوگ کی سوسائیٹی تتا فرمائے اس دنیا سے آخرت میں بھی دنیا میں بھی نیک بخص اور نیک صحت لوگ ہیں جو کسی کیا ہے بولی سسائیٹی میں ناپنسانہ جو تکلیف کا باعث ہو وہ سب جانتے ہیں لہذا ہر شخص کو کوشش کرنے چاہیے ان کے لئے دعا بھی کرتے ہیں کہ ایسے لوگ نیک لوگ کی صحبت حاصل ہو آخرت میں ناتا ہے کہ ان نیک لوگ کو نیک لوگ کے ساتھ ہی ملائے گا تم اس نئے مقیند کے لئے دعا کرتے ہیں سیندہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے دعا کی اور رسول اللہ علیہ السلام نے بھی اپنے ففات کے ساتھ یہ دعا کرمائی اللہ مرفق اللہ علیہ یعنی اس دنیا میں جو اچھے ایسے کام کرتے ہیں جو بعد میں آنے والے لوگ میری ذکر کریں تو اچھے لفاظ میں کہے سیندہ ابراہیم کی یہ دعا بحرف بحرف قبول ہوئی دنیا کے اقصر مذائب آپ کو اپنا دینی پیش ہوئے ضرور تسلیم کرتے ہیں سیندہ ابراہیم کے تعلیم سے بہت سی باتوں میں منحریف ہے اسلام نے سرونہ دینی ابراہیم کو زندہ کیا وہ ہر نماز میں درود کو واجب کرا دیتے ہیں آپ کا ذکر خیر بھی بارے جا دے مغفصوص کے دوسرے مذائب کتا ہے مسلمان بھی خالص دین میں دینی ابراہیم سے ہٹ چکے ہیں اپنے دینی شرط کی عام عزش کر چکے ہیں وائز تو اس لحاظ سے بھی ہوا جن کے جدی اجیمہ امجد کا اصل مسکرن ہی جنت ہے جنت کے والی سوالی ہی ہوں گے جن کے ساتھ ملانے کے لئے سیندہ ابراہیم نے دعا فرما رہے ہیں جب باپ نے سیندہ ابراہیم کو مشرق خلاف جہاد کی صدا کی طور پر حسن نکال ہے تو اس وقت ابراہیم نے حسن دعا مغفص کیا ہے اس کے بعد آپ نے دعا مغفص بھی فرمائے اور یہ ایک دفعہ اپنے والدہ دونوں کے حق میں دعا مغفص فرمائے پھر جب آپ یہ بات بات ہو تو یہ مشرق کسی حال میں مغفص نہیں ہوگی قلب سنیم وہ کیا ہے میرے باپ میرے باپ کو معاف کر دے وہ بلہ شبہ وہ گمراہوں میں سے ہیں اور جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے مجھے سوا نہ کرنا جس دن مال کوئی فائدہ نہ دے گا نہ اولاد بجوز اس کی کوئی اطاعت گزار دل لے کے علاقے حضور حاضر ہو جائے تو حضرت ابراہیم کو واضح اپنے منع کر دیا کہ مشرق مالدین کے لئے دعا کرنا درست نہیں ہے پھر قیامت کے دن جب مجھے تمام اولین و آخرین کے سامنے یا سوا نہ کرنا کہ باپ سزا سزا ہو ابراہیم خڑا دیکھ رہا ہو سیدنا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہ ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن میں اپنے والد کو سان میں رکھیں کہ موپسی آگے گردو بغار شوائے ہوگا والد سے کہیں گے میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میرے نا فرمانی نہ کرو باپ پر آج میں تمہیں نا فرمانی نہیں کروں گا پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے والدگاہ سے کہیں گے کہ آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ قیامت کے دن میں مجھے زلیل نہیں کریں گے تو اس سے بڑی کیا زلط ہو سکتی ہے میرے لئے کہ میرا باپ زلیل ہو رہا تیر احمد سے محروم ہو گیا اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں نے کافر بجندت حرام کر دیا پھر سیدنا ابراہیم سے کہا جگہ اپنے پاؤں تلے دیکھو تو وہ دیکھیں گے کہ ایک نجاز سے لرسہ ہو بچوں نظر آئے گا والد کو کوئی پتہ نہیں ہوگا پھر اس کے پاؤں سے پکڑ کے اس بچوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور قیامت کے دن سوائی کلاچی ہے کیا کہ آپ کی شکل کو اس صورت کو مسخ کر دیا جائے گا پھر اطلاق اشاد ہے پہلی صورت میں قیامت نے یہ ہوگا کہ اس دن مجھے رسوان نہ کرنا اس دن میرے مال کام نہ آئے گا مجھے کام نہ آسکے گی مجھے کامیاب نہ کرا سکے گی دوسرے سے دیکھ قیامت کے یہ صفات اندر کے طرح سے اشارہ کرتی ہیں قیامت کے دن اہل جنت کے جنت میں داخل ہونے اس پہلے جنت میں تمام دکشی اور آنیوں سمیت پر گار لوگ کے قریب کر دی چاہے گی وَاُسْلِفَتْ جنتُ لِلْمُتَّقِينِ وَبُرِزَتْ جَهِيمُ لِلْغَابِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دونِ اللَّهِ هَنْ يَنْسُرُونَكُمْ وَنْ يَنْسِرُونَ فَقُبْكِبُوا فِيهَا وَهُمْ وَالْغَابُونَ وَجُنُودِ إِبْلِيسَ الْأَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا وَيَخْتَسِمُونَ اَجْمَعْتَسِمُونَ وَالْغَابِينَ اَجْمَعْتَسُمُونَ اگر اپنی دنیا اپنے لٹنے کا بھوکا مل جائے تو ہم مومنوں میں سو ہو جائیں اہلی جنت کے لئے جنت قریب آجائے گی اے اے دوزخ میں پھینکنے کا تقریب یہ ہوگا کہ اے دوزخ میں پھینکنے کا جائے گا پر سے دوسری کو پھر تیسرے سے دوزخ میں اس بے دردی سے پھینکا جائے گا جیسے ایک اوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے اور دوزخ ہمیں یوں پھینک جانے مالا ہے دوزخ تین راکے لوگ ہوں گے مشرق لوگ اور دوسرے اللہ کی بات کرنے والے مغیر دوسرے معبودوں کو بھی جانداروں کو بھی ماننے والے اور تیسرے کے ابلیس کے رشکر ہوں گے جو ان کے گمرائی کا سربجہ بنے تھے اور پھر کہیں معبود سے وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے بلکہ جو بھی جانے ہیں مثلا ہم شجر زکر پھتر وغیرہ بلکہ اس کے ساتھ جو کہیں ان کے بزرگ اولیاء وغیرہ کو کہیں شریک کرتے ہیں ان سب کو بھی کہیں جہنم میں پھینکا جائے گا جہنم میں پھینکے جانے مشرق اب اپنے معبودوں سے پوچھیں گے علاج پڑھیں گے مخاطب کریں گے ہم نے دنیا میں تمہیں اپنی حاجے دوا مشکل کو اچھا سمجھا رکھا اور اسی خیال سے تمہیں پکار دے رہے کہ تم نظر نظری آزے چڑھاتے رہے تمہارے آگے چھکتے رہے کہ تسلیم کھام کرتے رہے کہ تمہارے ہمارے رب العالمین آج تم ہمیں اس چیز سے آج تم خود بھی بے بس ہے تم خود بھی عذاب میں پڑھا ہوا ہے حالانکہ تم ہی تو ہمیں اپنے سفارش میں آخر لائے تھے دکھ تو اس بات کے آج ہمیں کوئی ایسا دوست بھی نظر نہیں آج جیسے کم از کم ہم نوائے دکھ کا درس کا احساس ہو دکھ بڑھنا یا سفارش کرنا آتا دور کی بات تسلیت دینے کے لئے کسی کے پاس دو جملے بھی نہیں مجرمہ اور جہنمیوں کی سکول اور احساس دکھا جکر بھی قرآن میں متعدد بار کیا کہ احساس کا جواب بھی مذکور ہے یعنی اگر دوبار دنیا میں بھیج بھی جائے پھر بھی یہ وہی کام کریں گے جیسے پہلے کرتے ہیں کیونکہ انسان کی تو عادت ہی ہے یہ کہ مشکل کے وقت جان پر بڑھنا تھی ہے تو اس وقت اصف اللہ کو پکھاتا ہے اور اسے معبودوں کو پکھانا بھول جاتا ہے لیکن جب اللہ سے مسئلہ بدنسیات دیدار دیتا ہے تو پان میں پھر وہ اللہ کو بھول کے اپنے معبودوں کو ہی پکھانے لگتا ہے کاش کہ ہمارے ایک دفعہ دوبارہ لوٹنا ہوتا اس دنیا میں لوٹنے کا موقع مل جاتا ہے تو ہم مومنوں میں سے ہوئی اس سب میں ایک بڑی نشانی ہے ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اِنَّا رَبَقَهُ لَهُ وَلَعْزِسُ وَرَحِيمُ وَاللَّتَ اللَّهُ زَبْدَسُ بھی ہے غالب رہنے والا بھی ہیں احمد کرنے والا بھی ہے ایسے ابراہیم کے واقعہ زندگی بھی نشانی یہ ہے شرک کے خلاف جہان میں ان کے باب ان کے قوم جس قدر تکلیفیں پہنچائیں انہیں نے اتنے ہی عزاز بخشا اسے تمام لوگ کا امام و پیشوہ بنا دیا سب مذہب کے لوگ ان کا عزت و احسلام کرتے ہیں انہیں اپنے رہانی پیشوہ سے تسلیم کرتے ہیں رہتی دنیا تک لوگ ان کے ذکرے خیال کرتے رہیں گے ہم مقام پر زلیل و رسوائی سے اللہ تعالی نے بچا لیا یہ دیکھنے جانے کے بعد بھی کم ہی لوگ ایمان آنے والے ہیں اور شرک سے کہہ دستبردار ہیں جیسا کہ سیندہ ملیہ صلیم شرک کی ہر قسم سے بیزار تھے انہا فیضال کے لائے تھے محمد قانا افسر مؤمنین انہا رب غلہ والعزیز الرحیم والا تعالی سب پر غالب اور برہم کرنے والا ہیں وہی پروردگار ہیں آج تک انہیں تک کافی ہے انشاءاللہ اس کو کل کنٹیونیو کریں گے نیکس نیکچر میں ستشورہ کا پارٹو انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں اس حوالے سے آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو اسلام اردر قرآنی کورس دورٹ کم پر بھیج سکتی ہیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ